سلام علیکم آج کی ویڈیو سپیشلی جو ہے یو ای میں کافی ساری جابز اوپن ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اور آج ہم جو جاب آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ انساری ایکسچینج ہے انساری ایکسچینج کے بارے میں آپ بہت سے طریقے سے جانتے ہیں ایک ایسی ایکسچینج کمپنی ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے سپیشلی یو ای کی کمپنی ہے جس کا جو پاپس ہے وہ منی ٹرانسفر ہے فرم یو ای ٹو ادر کنٹریز کافی ساری جابز اوپن ہوئی ہیں انساری ایکسچینج کی اوپر لیکن جابز بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے انفوید آسن کو لائکنڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکنڈ کو دبا لیں جہاں پہ آپ کو ویزا اور سکولرشپ کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنلینڈ کی امبیسی بھی اوپن ہو گئی ہے اس کے بارے انڈیٹیلز پڑھی نہیں ہے آپ کو ملیشیا سے لائلیمنٹ کو ویزا کے لائلیمنٹ فرمیشن لینا چاہتے ہیں نیشنل ٹیننٹ اولیمپٹ بھی آگیا ہے اگر اس لائلیمنٹ کو لائلیمنٹ فرمیشن آپ کو چاہیے اور بہت ساری انفرمیشن ہے ریکارڈنگ سکولرشپ جو ویزا کے حوالے سے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انساری ایکسچینج کے پاس کافی ساری جابز اوپن ہوئی ہیں اور ان جاب یہ ڈیفرنٹ پوزیشن کی جابز ہیں جن میں سینئر آڈیٹر آفیسر ہے مینیجر ہے ایچار ریپریزر ریسیپشنیسٹ ہے لرننگ انڈ دیویلیمنٹ کوڈنیٹر ہے فینینشل اینیلیسٹ ہے سینئر ایچار ایگزیکٹیو ہے کمپنسیشن انڈ بینیفٹ ایگزیکٹیو ہے ریگلریٹی کمپلائنس ہے گرافک ڈیزائنر ہے اور انٹیر ڈیزائنر ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کافی سی ڈیٹیلز ملتی ہیں اگر ہم سینئر آڈیٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے آپ کو اپنی ویب سیٹ کے اوپر رہے کہ اسی ویب سیٹ کے اوپر آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے کہیں پہ بھی نہیں جانا اور جو کریٹیریا ہے آپ کو ریٹیریا دیکھنا چاہیے آپ کو کہ پاند سے آٹھ سال کا ایکسپلورنس چاہیے اگلیجویشن آپ کی انشینلیٹی کوئی بھی ہو چلے گی جس کا ایکسپلورنس ریکوائیڈ ہے بسیقلی فانینشل سرویسز ٹیکسیشن اور کمپنی سیکٹری سے ریلیمنٹ ایکسپلورنس کی یہ ریکوائیڈ ہے جاب دسکرپشن میں اب جیسا کہ نام سے زائر ہے اگر آڈیٹ آفیسر کی جواب ہے تو آڈیٹ سے ریلیمنٹ سیزن آڈیٹر ہے تو آڈیٹ سے ریلیمنٹ جتنا بھی کام اگر آپ نے کیا آپ کو جاننا آپ کو آتا ہے کام اور بیک فور جو پوری دنیا کی بیک فور آڈیٹ فرمز ہیں اگر آپ نے وہاں پہ کام کیا تو اس کا پاند سال کا ایکسپلورنس بھی ایکسپٹیبل ہو جائے گا آن لین اپلائے کرنا ہے انگلیش کمیونکیشن سکل جو آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو سنٹرل بینگلوئی کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے اور ڈیٹا انیلسٹ جو ڈیٹا انیلسز کے بارے میں آپ کو کافیت تک نالج ہونا چاہیے اور آئیٹی سے ریلیمنٹ آپ کافیت تک نالج ہونا چاہیے تو آپ اس پوست کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو سیکنڈ پوست ہے وہ ہے جنہ آپ منیجر اے ایمیل منیجر اے ایمیل کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ eligible ہیں جس کے لئے سیم وہی ایجوکیشن ہے سیم نیشنلیٹی آپ کسی بھی نیشنل سے اپلائے کر سکتے ہیں انڈسٹریل ٹائپ جو ہیں وہ ملی فنانچل سرویسز کی ہیں تو بانکنگ انڈسٹری سے ہیں فنانچل ایریا فائنائنس وغیرہ اور ٹری ایریا اور آپ کے جو کولیفیکیشن اور ایکسپیرینس ہے آپ کا وہ ساری چیزیں اگر آپ کی اس کے اوپر کٹیگرائز ہوتی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے ریلیونٹ جو ایکسپیرینس ہے اور آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں تو آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں ساری ویب سیٹ کی اوپر آ کے جو تیسری جو مین جو جوب ہے یہاں پہ آج کل اوپن ہوئی ہوئی ہے وہ ہے جناب ایچ آر ریسپشنسٹ کی جوب ہے یہ بیسیکلی یو ای کے لئے ہے دوست سے پان سال کے ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے گریجویشن ہونی چاہیے کوئی نیشنیٹی ہے وہ بھی چلے گا بینکنگ فرنیشن سرگیسز میں آتی ہے سیکٹری فرنٹ آفیسر یا پرسنل اسسٹن ٹائپ کو آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ آپ کی جو کولیفیکیشن ہے وہ ایچ آر سے ریلیونٹ ہونی چاہیے پانس سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کمیونکیٹ کرتے ہیں آپ ملٹی ٹاسکنگ ہو آپ کی کمیونکیشن اچھی ہے آپ پرابلم سلوشن دے سکتے ہیں آپ انگلیش کی کمیونکیشن آپ کی بہت اچھی ہے ریٹرن وربل نون وربل دونوں تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی آن لین اپلائے کرنا ہے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے جو چوتھی بڑی جواب ہے جناب لرننگ انڈ ڈیویلیمنٹ کوڈینیٹر کی جواب ہے اگر آپ لرننگ انڈ ڈیویلیمنٹ کوڈینیٹر کی بات کرتے ہیں لرننگ انڈ ڈیویلیمنٹ کوڈینیٹر میں جو ہے کسی نیشنلیٹی کی لوگ بھی چل جائیں گے دو سے چھ سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اگر آپ جو ہے آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی ہے آپ کریٹیو ہیں تو آپ اس پوست کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں بیچلرز ریکوائیمنٹ ہے ایکسیلنٹ ان کی کمیونکیشن سکیل ہونے چاہیے آپ کو ایمیس پاور پوائنٹ ایکسل وغیرہ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے آپ کریٹیو تھنکر ہو مطلب یہ پوست بیسیکلی ڈیویلیمنٹ اور لرننگ ڈیویلیمنٹ کوڈینیٹر کی جواب ہے اگر آپ یہ اس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلائے کر سکتے ہیں جو بینیفٹس ہیں آپ کو جو مارکٹنگ کے بینیفٹس ملتے ہیں وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے آپ نے سیمپل آن لائن اپلائے کرنا ہے اور اپنی ویب سیٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ لازمی منشن کرنی ہے ایک چیز یہ آپ کو بتا جانے آپ جس پوست کے لئے بھی اپلائے کریں گے تو کارننلی اپنی جو سپیشل آئیز فیلڈ ہے جس پوست کے لئے آپ اپلائے کرنے آپ سپیشلی وہ ضرور منشن کیجئے گا اور اس کریٹیریو پہ اگر آپ پورے اتر رہے ہیں تو آپ اس کے لئے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اب جو پریفرنس دی جائے گی جو سیما کے لوگ ہیں سی ای 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 کے لوگ ہیں چائرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں فنننشل اینلیسٹ ہیں فنننشل مینجرز ہیں فننشل پرینرز ہیں اے سی سی اے کالیفائیڈ ہیں ان لوگوں کو اس میں زیادہ پریفرنس دی جائے گی اس کے علاوہ جناب جو سب زیادہ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ اے چر ای 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 بینڈی پوچھتے ہیں اے چر میں جناب ایک اور جاب آئی بھی ہے وہ سینئر ای 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 ڈ 여기에 کی اگر آپ کا ایک یہ جو ریلیونٹ جو چی آپ جو دسکرپشنز ہیں اس کے اوپر آپ فلفل آتے ہیں آپ کی جی ڈ اس کے اکاڈنٹالی ہے اور آپ کی کالیفیکشن جناب ای ریلیشن ای 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 کارڈنٹسomas اس کے بعد جو جناب اگلی جو جوب ہے وہ بسیقلی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ ایگزیکٹیف کیا یہ بھی ایچ آر سے ریلیمنٹ اگر آپ نے ایچ آر میرے کے کمپنسیشن پر کام کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کمپنسیشن کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں آپ بھی کمپنسیشن سکیل اچھی ہے آپ کو یو ای کے لیبرز کے بارے میں پتا ہے یا آپ کو کہیں پر آپ نے کام کیا ہے پیرول کا آپ کو آئیڈیا آپ کو پروسسنگ کا آئیڈیا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بینیفٹ آپ کو دیے جائیں گے اس میں جناب وہ ہے میڈیکل ہیلس لائف انشورنس ہے آپ کی اینوال ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا فرسنل ڈیولیمنٹ ٹریننگ کے لیے آپ کو بھیجا جائے گا اور اگر آپ یومن رسوس مینیجر ہیں رہے ہیں پیرول پروسسنگ کو جانتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ بینیفٹ ایکجیکٹیب کو جانتے ہیں ڈیٹا بیس کو جانتے ہیں تو آپ اس سی وی اپنی اس پوسٹ کے لیے پوروٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب جو سب سے تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ اب آج کل آپ کو پتا ہے ریکوارمنٹ ہے دیزائنرز کی اور گرافک دیزائنرز کی اگر آپ گرافک دیزائنر اچھے ہیں اور آپ کی کولیفیکشن انٹرنیشنلی ریبیوٹیبل اورگنیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی کمینیکیشن سکیل اور آپ کو ویڈیو انیمیشن کیوں پر کام آتا ہے تو آپ کو سکیل بیس کام آتا ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب جو لاس پوسٹ ہے وہ انٹیئر ڈیزائنر ہے اب انٹیئر ڈیزائنر دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا برینڈ ہے الانساری الانساری جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں یو ای کے ایمارٹس کے اپنی اورگنیشن کو کھول رہا ہے اور اس کو انٹیئر ڈیزائنر چاہیے ہیں انٹیئر ڈیزائنر کے لیے جو منیم ایکسپیرینس ہے وہ دس سے پندرہ سال ہے ایک پوسٹ ایویلیبل ہے کسی بھی نیشنلیٹی سے ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن آپ کی جو ہے وہ ریلیونٹ تو انٹیئر ڈیزائنر ہے تو آپ اس کے پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو 3D انیمیشنز آتی ہیں آپ کو نالج بیس آرگنیشنز کام کرنا آتا ہے آپ کا 10 یئر کا ریپیوٹیب آرگنیشن کے ساتھ ایزا گریفک ڈیزائنر ہے انٹیئر ڈیزائنر اور گریفک ڈیزائنر ایکسپیرینس ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ای ہوپ یہ کافی سری جو بھی ہیں ساری میں جہاں پہ آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتے آپ کسی بھی جوب میں فٹن آتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹ آرگنیشن کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے اپلائے کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ وزیٹ پہ جا سکتے ہیں تو اپلائے اس طرح ہی کر سکتے ہیں ای ہوپ یہ والی ویڈیاؤں کا پسند آئیے اگر پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور پیچ کو فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں جی ایک نئی دھوہ دار قسم کی جوبز کے ساتھ سکولرشپز کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ تک اپنا بہت خیار رکھے گا میں ازادہ دیجئے گا دھوم یاد رکھے گا اللہ حافظ